بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمیٹی ویڈیو کی طرف سے میں محمد صدیق آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک اور نئی انفرمیشن کے ساتھ یونائٹیڈ نیشن ڈیولیمنٹ پرگرام میں انٹین شپس کا آگاز ہو چکا ہے ایک بہت ہی سنیری موقع ہے اپنی سی وی کو مضبوط کرنے کا اپنی سی وی میں ایکسپیڈینس مطلب سے اپنی سیکشن کو فل کرنے کا بہت ہی مہتبہ ردارہ ہے یونائٹیڈ نیشن ڈیولیمنٹ پرگرام کی طرف سے اس میں کافی کنٹریز میں انٹین شپ خالی اس میں انٹین شپ کی جگہ ہے اور پاکستان میں بھی یہ انٹین شپ آفر کر رہے ہیں باقی کافی جگہ بھی ہر کنٹری میں ان کی انٹین شپ آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ آپ جانا چاہیں مطلب کسی بھی ملک میں آپ انٹین شپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں انٹین شپ کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی انٹین شپ ہے کیسے اپلائے کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے ہار سے دیکھنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو چلیے چلتے انٹین شپ کی طرف یون ڈی پی یونیٹڈ نیشن ڈیولیپنٹ پروگرام ہے انٹین شپ دو ہزار بائیس ہے اس میں کیا یونیٹڈ نیشن ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے اورگنائزیشن ہے اس کی کافی بوڈیز ہیں تو اس میں آپ کو انٹین شپ کا موقع دیا جاتا ہے چھے مہینے سے زیادہ بھی یہ آپ کی جو آپ کی جو کا مطلب دیکھ کے آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کے تو بڑا بھی بڑا دی بھی جاتی ہے تو یہ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے ڈیٹیل ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں وہ کیا آفر کر رہے ہیں انٹین شپ پروگرام آفر کر رہے ہیں اورگنائزیشن یونیٹڈ نیشن ڈیولیپنٹ پروگرام ہے میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ایلیجیبڈی کرائیٹیریا انٹر نیشنل سٹوڈنٹس ہونے چاہیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ اپورچینٹی ہے تو اس میں کونسی فیلڈ ہیں فیلڈ آفر لیول منٹیپل اس میں فیلڈ سے ہیں آپ کی اور اپلیکیشن ڈیٹ لائن ویر اس مطلب ہر انٹین شپ کی اپنی ڈیٹ لائن ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کی اپنی ڈیٹ لائن ہے ہر پروگرام کی اپنی ڈیٹ لائن ہے تو فیلڈ اینڈ میجر کی بات کر لیں تو بڑی بڑی فیلڈ ہے اس میں انورمنٹ آجاتی ہے کلائمیٹس آرہی ہے چینج یونٹ آرہا ہے اور اس میں ڈیمکریٹٹک آرہی ہے گورننس آرہی ہے یونٹ آرہا ہے کرائسس پریونٹنشن آرہی ہے ریکووری یونٹ آرہا ہے یومن ریسورس یونٹ آرہا ہے سٹینڈرڈ پریمیسز آئی سی یونٹ آرہی ہے دیولمنٹ پالیسی یونٹ آرہی ہے سٹیبلائزیشن آرہی ہے دیولمنٹ پرگرام آرہا ہے تو اس میں کافی تعداد میں یہ پرگرام آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں انورمنٹل میں سار اس میں آ جائیں گی آپ کی یہ سائنس والے سبجیکٹ سار اس میں کور ہو جائیں گی اور جہاں بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یونٹی نیشن دیولمنٹ پرگرام آفرنگ انٹینشپ ان منٹیپلر میجر ٹھیک ہے جی اس میں دوریشن کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا سکس منٹ کی دوریشن نے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اور کرائیٹیریہ کون کون اپلائے کر سکتا ہے فورت یونٹی نیشن دیولمنٹ پرگرام کینڈیٹ مست فلفل دی فالوئنگ کرائیٹیریہ آپ کو یہ پرگرائیٹیریہ آپ اسے میٹ کرتے ہوں تو سٹوڈنٹ فرم آل آراؤنڈ دی ورلڈ آر ایلیجیبل ٹو اپلائے پوری دنیا سے سٹوڈنٹ کوئی بھی ہو کسی بھی کنٹری کا کسی بھی شہر کا کسی مذہب کا تو وہ اپلائے کر سکتا ہے میل اینڈ فی میل بہت اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو اپلیکیشن پروسیجر ہے جو وہ آن لائن ہوگا آپ نے آن لائن ہی اپلائے کرنا ہے کالیفیکیشن روکارمنٹ کی بات کرلیں کینڈیٹ ہیف ٹو بی انڈرول این اگریجویڈ سکول پرگرام آپ کسی بھی یونیورسٹی میں انڈرول ہوں آپ کی تعلیم چل رہی ہو چار سالہ جو بیچلر ڈگری ہے آپ کی چل رہی ہو یا ایم ایس آپ کی ڈگری چل رہی ہو سٹوڈنٹ ہو آر گریجویٹ آر آلسو ایلیجیبل ٹو اپلائے اب یہ کہہ رہا ہے کہ سٹوڈنٹ ہو آر گریجویٹڈ آر آلسو اپلائے جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کی اس میں ہے اور جو سٹوڈنٹ ابھی یونیورسٹی میں پہلے دوسرے ایئر میں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور نمبر تھری پہ یہ کہہ رہا ہے سٹوڈنٹ انڈرول انڈی فائنل ایئر آف دی ڈگری پرگرام کین آلسو اپلائے مطلب جس جس سٹوڈنٹ کا فائنل ایئر چل رہا ہے جو آخری سال چل رہا ہے ان کا تو وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو ابھی پہلے دوسرے تیسرے ایئر میں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو فائنل ایئر میں چل رہے ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اب میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میں نے ابھی آپ کو ڈسکرپشن دیئے تو یہ میں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو یہ ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا تو یہ افیشل ویب سائٹ ہے یو اینڈی پی کی انٹینشپ پرگرام ہے یہ دیکھیں انٹینشپ گف سٹوڈنٹ اینڈ ریجویٹ تو اپورچنیٹو تو گیٹ اٹریسٹ جو آف یو اینڈی پی کمیونٹی اینڈی پی کنٹری آفیس انڈی چیز انڈیڈر ہفت اینڈی پی کسی بھی میتلب آپ کو یہ یہ اسے میں انٹینشپ کے لیے دے دے اگر آپ پیلے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پیلے کرے ہیں تھائیلینڈ مگر کوئی آئے ہے تو آپ وہاں پیلے کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں پاکستان میں اپلے اگر آپ کی آپ کو انٹینشپ کرنی ہے کوغرام میں انڈروڑ ہونا تو آپ وہ بھی اپلے کر رکھتے ہیں اس میں کافی کنٹریز ہیں کولیفیکیشن یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں در انٹرینشپ آر سیلیکٹر آف کمپیٹیٹیو بیسے مدلہب اس میں کمپیٹیشن بہت ایک اپلیکنٹو ایک سو بائی اینٹرسٹ ان دی فیلڈ آف رومنٹ آپ کو انٹرسٹ ہو جائے آپ کی فیلڈ آف اپلیکیشن ٹو یو اینٹی پی انٹرینشی مست ایٹ ٹی ٹائم آم اپلیکیشن میٹ آف دی فالوئنگ کرائیٹریا اب یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ میں وہ روکوائرمنٹس تھی اور یہ یہاں پہ دیکھیں سیم روکوائرمنٹ اوفیشل ویب سائٹ بھی بھی مینشن ہے سوڈنٹ کسی بھی یونیورسٹری میں انڈال ہونا چاہیے یا فانل ایئر میں ہونا چاہیے یا تھرڈ ایئر میں یا فورت ایئر میں یا ون ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں یا ریسنٹلی گریجویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں لینگویج کی بات کریں تو اس میں یو اینڈ ڈی پی کی جتنی لینگویجز ہیں آپ کو ان میں سے لینگویج آنی چاہیے اس میں انگلیش پہلی ہے اس میں فرنچ ہے اسپانچ ہے اور ارباک ہے پرتگول ہے ریشین ریشن ہے اور اسٹرن یورپین لینگویج ہے تو آپ کو انگلیش آنی چاہیے انگلیش کا آپ نے پروفیشین سی سٹیفیکٹ لینا پروفیشین سیس آٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی اتنی یونیورسٹی میں آپ کا انگلیش دپارٹمنٹ ہوگا آپ وہاں پہ جائیں گے انہیں کہیے کہ مجھے پروفیشنسی ساٹے وگٹ جائے گی تو وہ آپ کو پروفیشنسی ساٹے وگٹ دیں گے آپ یہاں پہ وہ پروف دے سکتے ہیں کہ میں پروفیشنٹ ہوں تو اس میں کون کون سی انٹرینشپ ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے ویو کرنٹ انٹرینشپ ویو کرنٹ وگنسیز اب اس میں اس پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے اندر کافی تعداد میں انٹرینشپ ہوں گی الگ الگ دیپارٹمنٹ سے الگ الگ کرائیٹیریا کے ساتھ تو یہاں پہ لگا ہے ناو ہائرنگ ایکسپرٹ پارٹسپیٹیشنر آف دی فالنگ ایسیسمنٹ تو فائنل ایویلیشن نمبر ون پہ فائنل ایویلیشن گورننٹس اینڈ ایکنومک منیجمنٹ یہ پہلی انٹرینشپ ہے ٹھیک ہے اس میں اب کیا ہے یہ اپلائے ایک اچھا بائیس سبتمبر اس کی لازلیٹ ہے جبا میں اس کی لوکیشن ہوگی ساؤٹھ سودان میں اپلائے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اپلائے ناو کا آپشن آ رہا ہے اور لوکل یومن رائٹس ایکسپرٹ آن سوشل اینڈ ایکنومکس رائٹس اس محلوب یومن رائٹس کے بارے میں یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے تو یہ کہاں پہ انٹرینشپ ہے تو یہ یروانہ میں ارمینیا میں تو یہاں سے اب اپلائے کر سکتے ہیں لوکل یومن رسول ایکسپرٹ یہ دیکھیں اس کی لوکیشن کیا ہے یروانہ ارمینیا میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب ہم بات کر لیں دھا کا بنگلہ دیش تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جس کنٹری میں ہے تو آپ سے وہی کنٹریislika اپلائے کر سکتے ہیں نہیں آپ پورے دنیا سے اپلاے کرسکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے آپ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلاے کرتے ہیں بے شک بھلے ہو بنگلہ دیش میں ہو یا ڈاکہ میں ہو آپ ہے آپ کو سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اپنے ملک님이 اپلاے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کی بھی کوئی ہوگی قلیبی میں آپ کو دیکھاتا ہوں آگے آپ کسی بھی کنٹری میں اپلاے کر سکتے ہیں اگر آپ میٹ کرتے ہیں گرائیٹ یڈیا سے یا آپ کو وہاں بلائیں گے وہاں تو چھے مہینے کے آپ کو انٹینشپ کا موقع دیں گے اور اس میں آپ کو سٹائپنڈ بھی ملتا ہے تو اس میں اب دیکھیں چیف ٹیکنیکل سپیشلسٹ یہاں پہ یہ بھی ارمینیا میں تبلیسی میں جورجیا میں یورپینش کی کنٹری ہے اس میں دیکھیں ڈھاکا بنگلہ دیش ہے یوکرین ہے اس میں تھائیلینڈ والی بھی آگئے انٹینشپ یہ دیکھیں فیجی میں بھی ہے نیو جورک یو ایس ہے یونائٹیڈ سٹیٹ میں تو آپ یونائٹیڈ سٹیٹ بھی جا سکتے ہیں یو ایس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ ساری اس میں کنٹری ہیں یا منشن ہیں یہ اس کی نیمز منشن ہیں ایڈمیسٹر پینل انیلسٹ کی ہے پرگرام انیلسٹ کی ہے نیشنل پروجیکٹ آفیسر کی ہے نیشنل پروجیکٹ آفیسر اس میں پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں ہوگی آپ یہاں سے ڈھون سکتے ہیں ترکیہ آگیا دیکھیں پاکستان آگیا کراچی پاکستان تو آپ اگر پاہر نہیں جانا چاہتے تو آپ یہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں دو کوئٹر پاکستان ہے اور کراچی پاکستان تو یہاں پہ دو انٹینشپ کے بگرام ہیں آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بھی اپلائے کی طرح نہ کرنا ہے آپ نے کوئی بھی انٹینشپ یہاں سے سیلیکٹ کر لی نہیں ہے اور یہاں پہ اپلائے نہ ہو کر دینا تو میں کراچی والی بینٹ جیسے اگر میں کراچی والی میں اپلائے کروں ویسے آپ کسی بھی ملک میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کو وہاں پہ بلائیں گے اگر آپ کرائٹیریہ سے میٹ کرتے ہیں اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ بلائیں گے اور وہاں پہ آپ کا خرچہ بھی یہ اٹھائیں گے اس ٹائپ بینٹ آپ کو منتھلی ملے گا تو اب یہ دیکھیں پرگرام یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے جوب کیا ایڈنٹیفکیشن لوکیشن یہاں لکھی ہوئی ہے کراچی پاکستان لازٹ ایڈ اس کی ہے بیفور آپ نے نو اکتوبر نو اکتوبر دو ہزار بائیس سے پہلے اپلائے کرنا ہے اور اس میں کیا اس کی ریکوائرمنٹ آپ کو لینگلیس تھوڑی آدھنی چاہیے اس میں ٹائم لینڈ ٹو ویکس ہے ٹھیک ہے جی اس میں ایڈوکیشن کیا مانگے بھی آپ کو بیچلر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ یئر میں جوب ڈسکرپشن آپ کی یہ دسکرپشن ہے جوپس کی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائے یہاں پہ ناؤ کرنا ہے کوئی بھی انٹینٹشنپ آپ نے سیڈیکٹ کریے یہاں پہ اپلائے ناؤ کرنا ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایمیل ایڈرز ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے چیک اپ اپشن کرنا ہے یہاں سے نیکٹ کر دینا ہے پھر وہاں سے ایک دو سوال پوچھے آپ کا نام آپ کی رہائش آپ کا آپ کی کونسی یونیورسٹی ہے یہ فردر ان کی پروسیس جو عام جرنل اپلیکشن فارم ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا اور یہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ دنوں میں یہ اگر آپ سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایمیل آ جائے گی ٹھیک ہے اپلائے آن لائن ہی کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ نے گنٹری اٹھانی ہے اپنے پسند کی گنٹری اٹھانی ہے اپنے پسند کا کورس اٹھانا ہے یہاں سے اور وہاں پہ اپلائے کر دینا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک یہ افیشل ویب سائٹ تھی یہاں پہ افیشل ہی انٹینشپ انناؤنس ہوئی ہیں بہت ہی اچھا ادارہ ہے آپ کو آگے جوپس اس میں اچھے جوپس بھی آفر کرتے ہیں تو ابھی آپ کی چھ مہینے کی انٹینشپ ہے تو یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو اسی طرح کی انفرمیشن دیتا رہتا ہوں اور کل میں نے کتر سکولرشپ کے بارے میں بتایا تھا پھر سعودی عرب میں سکولرشپ کے بارے میں آسٹریلیا میں جوپس کینیڈیا میں جوپس تو یہ ان سب باتوں میں میں ان سب ان سب اپورچنیٹیز کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لوکل گورنمنٹ جوپس جو یہاں پہ آتی ہیں وہ پی میں آپ کو بتاتا ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے پھر ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں